بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے اس کے ذریعے سے ہم مقاصد شریعہ کو پہچان سکتے ہیں اس سے پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 29 میں ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ مقاصد شریعہ کی پہچان استقراء اور تطبع سے کس طریقے سے ہو سکتا ہے اور اس زمن میں ہم نے بتایا تھا کہ استقراء کا جو طریقہ ہے یعنی تطبع اور تعلاش کر کے یہ سب سے مضبوط طریقہ ہے اس میں ہم نے استقراء کی تعریف کی استقراء کا طریقہ بیان کیا اور پھر استقراء کی قسمیں بھی بیان کی کہ استقراء کی ایک قسم منصوص علیہ ہے اور ایک پھر غیر منصوص ہے اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر استقراء کے ساتھ ساتھ نص بھی آ جائے تو اس سے قطعیت آتی ہے اور پھر استقراء کی دو قسمیں ذکر کیتی ایک استقراء تام اور ایک استقراء ناقص آج کے سبق میں ہم گفتگو کریں گے مقاصد شریعہ کی پہچان احکامات کی علیتوں سے اور یہ دراصل مباحث چل رہے ہیں مقاصد شریعہ کو ثابت کرنے کی طریقہ یعنی ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ شریعت کا مقصد ہے تو شریعت کا مقصد معلوم کرنے کے لئے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو قرآن میں دیکھ لے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سنت میں دیکھ لے اور تیسا طریقہ یہ ہے کہ امرو نہیں ایک ہی جگہ میں ہم اس کو پہچان سکتے ہیں چوتھا طریقہ یہ ہے کہ استقرار اور تطبع یا نصوص شریعہ میں تلاش کرے کہ شریعت کے احکامات کس بنیاد پر ہیں تو اس کے ذریعے سے مقاصد شریعہ کو معلوم کر سکتے ہیں اور پانچوے نمبر پر احکامات کی علتوں کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ باقی اقسام کے بارے میں اگلے سبقوں میں بیان کریں گے جس میں اسباب نزول ہے شارعہ کا سکوت ہے آثار صحابہ ہے عقل سلیم ہے اور فطرت سلیمہ ہے تو آج کے سبق میں ہم احکامات کی علتوں والے حصے کی تفصیل ذکر کرتے ہیں تو مقاصد شریعہ کی پہچان احکامات کی علتوں سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ علتوں سے مقاصد کی پہچان یہ سب سے آسان طریقہ ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث میں دیکھ لیں جہاں جہاں شریعت نے کوئی حکم لگایا ہے تو کئی جگہ شریعت نے اس کے لئے علت بھی ذکر کی ہے جس کو علل احکام کہتے ہیں اور علت کے ذریعے سے حکامات ثابت ہوتے ہیں یعنی شریعت کے جو نصوص ہے اس میں حکامات کی علتیں ہوتی ہیں تو ان علتوں میں خود ہمیں مقاصد ہاتھ آ سکتے ہیں تو یہ مقاصد شریعت کی پہچان کا سب سے آسان طریقہ ہے اور اس فن کے جو ماہر ہے شیخ طاہر ابن آشور وہ کہتے ہیں کہ استقراء علل یعنی احکامات کے جو علتیں ہیں اس کا استقراء کی وجہ سے ہم مقاصد شریعت کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں پھر جو علتیں ہیں یہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نصوص ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس میں دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ خود علت کی تنصیص شریعت خود کرے جیسے مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یورید اللہ بکم الیسر ولا یورید بکم الاسر تو اور اسی طرح علت جو ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا ذکر کیا ہوتا ہے تو علت کی دو قسمیں ہوتے ہیں ایک علل منسوسہ اور ایک علل غیر منسوسہ جس کو علل مستمبتہ بھی کہتے ہیں یعنی وہ جو مشتہد ہے وہ نص میں تعلاش کر کے خود اپنے ذہن کے مطابق ایک علت اس کو نکال اگرچہ وہ علت شریعت کے پیش نظر ہوتی ہے لیکن شریعت نے اس کی تصریح نہیں کی ہوتی ہے لیکن بہرحال اس میں نظر آتی ہیں اور اگر اس میں توڑا سا غور کر کے دیکھ لیا جائے تو وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ مشہور بات ہے علت کی دو قسمیں ہیں ایک علل منسوسہ اور ایک علل غیر منسوسہ تو بہرحال مقاصد شریعت کی پہچان علل سے ہو سکتی ہے تو اب علل سے جب ہوتی ہے تو دونوں طرح کی علت چاہے علت علل منسوسہ ہو یا علل غیر منسوسہ ہو ان تمام میں اگر دیکھ لیا جائے غور و فکر کیا جائے تو ہم شریعت کے مقاصد کو معلوم کر سکتے ہیں اور جو علل مستمبتہ ہے یعنی علل غیر منسوسہ ہے تو وہ ہم کس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں ایک تو یہ نس کے مطلب میں غور و فکر کر کے اسی طرح اسباب نزول میں غور و فکر کر کے سیاق اور سباق کو دیکھ کر اسی طرح ظرف زمان اور مکان کو دیکھ کر تو اس کے ذریعے سے ہم مقاصد کو معلوم کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ تو اصولی بات ہوئی اب اس کی ہم مثالیں ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح ہم علل شریعہ میں ہم اس کے ذریعے سے مقاصد کو معلوم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ہمارے پاس لفظ ہے من اجلی من اجلی تو یہ من اجلی کے جو الفاظ ہیں اس کے ذریعے سے عموماً علت بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جب بھی من اجلی ذکر کرتے ہیں تو یہ وجوہات ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو حکم ہم لگاتے ہیں یہ اس وجہ کی بنیاد پر ہم لگاتے ہیں یا یہ جو سزا ہم نے دی ہے یہ اس عمل کی وجہ سے یا یہ جو فائدہ دے رہے ہیں یہ اس عمل کی وجہ سے تو من اجلی کا معنی اس وجہ سے تو یہ جو جگہ ہوتی ہے یعنی جہاں من اجلی آیا ہوتا ہے اس جگہ میں ہم اگر غور کر لے تو ہمیں مقاصد شریعہ معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ یہ ایک مثال ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں من اجلی ذکر کتبنا علا بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکعنما قتل الناس جمیع ومن احیاها فکعنما احیا الناس جمیع سورہ مائدہ آیت نمبر بتیس اللہ تبارک و تعالی فرماتے اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کیا اور وہ یہ کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے یا زمین میں فساد برپا کرے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی تو اس نے ایسا کی جیسے بہت سارے لوگوں کو زندگی دی تو اب اس من اجلی کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ اس سے پہلے قابیل نے وہ حابیل کو قتل کیا تھا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے قابیل تھا اور ایک حابیل تھا تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھی ہے کہ جس نے تو یہ قصہ ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کہ بنی اسرائیل میں بھی ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کیا تھا اور پھر بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا تھا کہ وہ ایک گائے زباہ کرے اور اس کے ٹکڑے کو اس مقتول پر ڈال دے تو اس کی وجہ سے وہ جو مقتول ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور پھر وہ اپنے قاتل کے بارے میں خود بتا دے گا تو پھر بنی اسرائیل نے ایسا کیا اور اس نے قاتل کے بارے میں بتایا اور قاتل پھر اس کے نتیجے میں قتل ہوا تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اصول بیان کیا ہے کہ ہم نے کیوں یہ قساس کی سزا رکھی ہے تو قساس کی سزا ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا یہ ایسا ہے جیسے تمام لوگوں کو قتل کرنا اور ایک انسان کو زندہ کرنا یہ اس طرح ہے جیسے تمام لوگوں کو زندہ کرنا تو قتل سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان کو قتل سے بچانا ہے یعنی قساس کا مقصد اس لیے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو قتل سے بچانا ہوتا ہے تو لفظ من عجل اس کے ذریعے سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ علت کیا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے پھر ہم مقصد کی طرف پہنچ سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس ایک اور لفظ لفظ کئی تو لفظ کئی جو ہے وہ عربی میں وجہ اور دلیل کے لیے استعمال ہوتی ہے چنانچہ اللہ تبارک وطالہ ایک جگہ فرماتے ہیں سورہ حشر آیت نمبر سات اللہ تبارک وطالہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فیع دے دے تو وہ اللہ کا ہوگا اللہ کے رسول کا ہوگا اور قریبی رشتہ داروں کا ہوگا یتیموں کا ہوگا مسکینوں کا ہوگا راستے کے مسافر کا ہوگا تاکہ یہ جو مال ہے اور دولت ہے یہ اغنیاؤں اور مالدار لوگوں کا آپس میں بھٹنے کا سبب نہ بن جائے تو یعنی شریعت نے جو مالی غنیمت ہے اس کا پانچوہ حصہ اور وہ مال جو جنگ کے بغیر حاصل ہوا ہو وہ سب کے سب بیت المال میں جائے گا پھر بیت المال میں جا کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں یتیموں مساکین مسافروں اور جتنے بھی ضرورت کی جگہ ہیں ان سب میں استعمال ہوگا تو اللہ تبارک وطالہ پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کیسے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بیت المال میں کیوں یہ مال یعنی لازم کیا تاکہ یہ جو مال ہے یہ صرف مالدار لوگوں کے ہاتھ میں کلونا نہ بن جائے تو اللہ تبارک وطالہ چاہتے یہ ہیں کہ جو مال ہیں اس میں جو ضرورت مند ہیں ان کا بھی اس میں حق ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ مال صرف مالدار لوگوں کے پاس آتا جائے تو لفظ کئی جو ہے یہ تاکے کے معنے میں وجہ کے معنے میں اور اس سے علت معلوم ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے پھر ہم مقاصد کی طرف جاتے ہیں اور مقصد بھی اس سے معلوم ہو سکتا ہے بارال مقاصد شریعہ کی پہچان حکامات کی علتوں سے ہم کر سکتے ہیں اور اس کی مثالیں چل رہی تھیں اس میں سے ایک ہے لام تعلیل لام بھی علت کیلئے استعمال ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر ہم مقصد تک پہنچ سکتے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک وتلہ سلیان فال آیت نمبر بیالیس میں فرماتے ہیں اللہ تبارک وتلہ فرماتے ہیں کہ اگر تم آپس میں وعدہ کرو یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اہد کردو مسلمان اور کافر لوگوں کا اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو تم میعاد میں اختلاف کرتے یہ آیت جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے بعد میں نازل ہوئی ہے جنگ بدر کا جو قصہ ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا کہ جنگ بدر میں جب صحابہ کرام نکل رہے تھے تو ان کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ جو قافلہ مکہ جا رہا ہے اس قافلے پر حملہ کرے لیکن ان کا سامنا مکہ مکرمہ سے آنے والے ایک بڑے لشکر کے ساتھ ہوا یہ تین سو تیرہ تھے اور وہ ہزار کی تعداد میں تھے اور اس کے بارے میں اللہ تبارک وطلہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کا پتہ ہوتا اور باقیدہ اس جنگ کے لئے ایک وقت مقرر کرتے تو شاید تمہارا پھر جنگ کے بارے میں اختلاف ہوتا یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی جنگ نہیں کرنی کیونکہ ہم پورے تیار نہیں ہیں لیکن مسلمان تو کو تو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے تو وہ تو صرف قافلے پر حمل کرنے کے لئے جا رہے تھے تو اس لئے انہوں نے اس بارے میں کوئی پسو پیش نہیں کی اور وہ آگے چلے گئے تو اللہ تبارک وطلہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک وطلہ کا پیش نظر ایک حکمت تھی کہ تم جاؤ بغیر تیاری کے یعنی جنگ کے لئے نہ جاؤ اور تمہارا سامنا ایسے لشکر کے ساتھ ہو جو تمہیں اللہ تبارک وطلہ فتح دے تو یہ کمال کی بات ہوگی اگر اس سے پہلے تمہیں پتہ ہوتا اور پھر تم فتحیاب ہوتے ہیں تو یہ کمال کی بات نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں اللہ تبارک وطلہ فرماتے ہیں ولو تواتم اور اگر تمہارا اپس میں جنگ کے لئے ایک وقت مقرر کرتے تو تمہیں جنگ مقرر کرنے میں پھر اختلاف ہوتا لیکن اللہ تبارک وطلہ نے اسے نہیں کیا اللہ تبارک وطلہ وہ چیز تے کرتے ہیں جو اللہ تبارک وطلہ کے نزدیکتے شدہ ہوتی ہیں تاکہ لی اہلکہ من حلک عن بینا تاکہ جس نے حلاک ہونا ہو وہ واضح طور پر شکست کھائے اور جس نے فتحیاب ہونا ہو وہ واضح طور پر فتحیاب ہو تو لی اہلکہ تو لام ہے یہ لام علت کیلئے اللہ تبارک وطلہ مسلمانوں کو اصل صورت حال اس لئے نہیں بتائی تاکہ اللہ تبارک وطلہ یہ یقینی طور پر مسلمانوں کو فتح دے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ لام آ جائے اس کے علاوہ امرو نہیں کے بعد انہ آ جائے تو یہ بھی علت کی علامت ہوتی ہے اس کے علاوہ بائے سببیہ بھی آتی ہے اور اسی طرح فا بھی آ جائے تو یہ تفریعیہ ہوتی ہے اور یہ بھی علت کی علامت ہوتی ہے تو بہرحال آج کا جو سبق تھا سبق نمبر تیس اس میں ہم نے مقاصد شریعہ کی پہچان احکامات کی علتوں سے کس طرح ہوتی ہے اس کے بارے میں گفتگو کی اور اس کے بارے میں بیان کیا کہ علتوں سے مقاصد کی پہچان سب سے آسان طریقہ ہے پھر علت کی دو قسمیں ایک علل منسوسہ اور ایک علل غیر منسوسہ دونوں طریقوں سے یہ ہو سکتی ہے پھر ہم نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ مثلا کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں جو علت کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں جس میں سے ایک من اجلی ہے ایک لفظ کئے ہے اکلام تعلیل ہیں اس طرح امرو نہیں کے بعد ان نہ آجائے باسببیہ اور فا وغیرہ اس کے ذریعے سے علتوں معلوم ہوتی ہے اور علت کے نتیجے میں پھر ہم مقاصد شریعہ کی طرف پہنچ سکتے ہیں اگلے سبق میں ہم مقاصد شریعہ کی پہچان اسباب نزول کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں یعنی کسی واقعہ کا سبب نزول اور اس کے وارد ہونے کا جو وجہ ہے اس کے ذریعے سے بھی ہم مقاصد شریعہ کی طرف پہنچ سکتے ہیں